تو کہانی کے شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سورج دھیرے دھیرے پرثوی کے پاس آ رہا ہے جس وجہ سے پرثوی کے سبھی علاقوں میں آگ اور سوخہ پھیلنے لگا ہے اس لئے جلدی ہی سائنٹسٹ پرثوی پر آنے والی سولر کرائسز کے خطرے کے بارے میں پوری دنیا میں اناؤنس کرنے لگتے ہیں جس میں وہ سبھی کو بتاتے ہیں کہ اگر سورج اسی سپیڈ سے آگے بڑھتا رہا تو سورج سو سالوں میں پرثوی کو اپنے بیچ سما کے ختم کر دے گا اور تین سو سالوں بعد وہ پورے سور منڈل کو ہی ختم کر دے گا اس لئے پرثوی کو بچانے کے لیے UEG یعنی United Earth Government Moving Mountain نام کے ایک پروجیکٹ پر کام کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اس پروجیکٹ کے اکارڈنگ سائنٹسٹ کافی سارے بڑے بڑے انجنز بنا کر پرثوی کے الگ الگ حصوں میں انسٹال کر دیں گے جس کی مدد سے پرثوی کو سور منڈل سے باہر لے جا کر بچا لیا جائے گا لیکن اس پروجیکٹ میں کافی خرچہ ہونے والا تھا ساتھ ہی کھانے پینے کے ریسورسز بھی دن پرتے دن ختم ہوتے جا رہے تھے جس وجہ سے لوگ دنگے اور پروٹیسٹ کرنے لگے تھے ان پروٹیسٹ میں وہ لوگ شامل تھے جنہیں کسی بھی انجام یا خطروں کی پروان نہیں تھی کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ جو خطرہ ابھی تک پرثوی پر نہیں آیا ہے اس کے لئے گورنمنٹ اتنا بڑا رسک لے کر پرتوی اور مانو جاتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے وہیں دوسری اور UEG Digital Life نام کے ایک پروجیکٹ یعنی DLP پر بین لگا دیتی ہے جس وجہ سے پروٹیسٹ اور بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں کیونکہ DLP ایک کٹر گروپ تھا جس کا ماننا تھا کہ انسانوں کا فیوچر صرف کمپیوٹر میں ہے اصل میں وہ ایک ایسا پروگرام ڈیولپ کرنا چاہتے تھے جس سے انسان اپنے دماغ کو ایک ڈسک میں اپلوڈ کر سکتا تھا لیکن ریسورسز کی کمی کے کارن وہ اس پروگرام کو آگے نہیں بڑھا سکتے تھے اس لئے ریسورسز کے لیے وہ ہیکنگ کر کے UEG پر آتنکوادی حملہ کرتے رہتے تھے ان سب کے بیچ UEG نوٹیس کرتی ہے کہ ان کے موونگ ماؤنٹین پروجیکٹ سے لوگوں کا وشواس اٹھتا جا رہا ہے جس کارن کافی سارے لوگ اس پروجیکٹ کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں پر تبھی چائنیز ایمبیسیڈرز زاؤ اس پروجیکٹ کے پہلے پارٹ کو کمپلیٹ کرنے کا کہتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ پہلا پارٹ جلد ہی پورا ہو جائے گا اور لوگوں کو دوبارہ ان کے موونگ ماؤنٹین پروجیکٹ پر وشواس ہونے لگے گا زاؤ کہتے ہیں کہ اس پہلے پارٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے چندرما پر موجود انجنز کی ٹیسٹنگ کی جائے گی کیونکہ ہم چندرما کو بھی سور مندل سے دھکیلنے کا پلان کر رہے ہیں تاکہ پرتوی کا گرائیٹی سے کنیکشن ٹوٹ جائے وہیں یوی جی اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کئی لوگوں کو ایسٹرونوٹس کی روپ میں ٹرینڈ کرنے والی تھی اس لئے وہ کچھ سولجرز کو بیس پر اکٹھا کرتی ہے جہاں ہم لیو نام کے ایک پائلٹ کو دیکھتے ہیں تب ہی لیو دیکھتا ہے کہ بیس پروٹیسٹر سے گھرا ہوا ہے اور گارڈز انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی وقت ایک پروٹیسٹر بیس کے اندر گھوساتا ہے پر ہینڈ نام کے لڑکی اس آدمی کو مار کر نیچے گھرا دیتی ہے یہ دیکھ کر لیو ہینڈ سے کافی امپریس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھنے لگتا ہے اس کے بعد سبھی ٹرینیز کو ایک ایلیویٹر میں بیٹھ کر انترکش میں بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا پہلا ٹیسٹ انترکش میں ہونے والا تھا یہ ابھی تک کا سب سے اونچا ایلیویٹر تھا اس ایلیویٹر کے اوپر جانے کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ کچھ ٹرینیز بے ہوش ہو جاتے ہیں جس کارن وہ اس سٹیشن کو بھی نہیں دیکھ پاتے جو کی موونگ ماؤنٹین پروجیک کے لیے بنایا جا رہا تھا یہاں سبھی ٹرینیز کو پائٹنگ سکلز سکھاتے ہوئے فائر آمز کا یوز کرنا سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں بار بار ایلیویٹر سے ٹریول کروایا جاتا ہے تاکہ انہیں فیوچر میں ایلیویٹر سے ٹریول کرنے میں کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ساتھ ہی سبھی کا میڈیکل ٹیسٹ کر کے انہیں ڈیلی ایکسرسائز کروایا جاتی ہے اس ٹریننگ کے دوران لیو اور ہین ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور انہیں پیار ہو جاتا ہے پھر ایک دن لیو گارڈ کو سگریٹ کی گھوس دیتا ہے اور بیس کے اندر ایک گلدستہ لے آتا ہے جسے وہ ہین کو دیتے ہوئے اسے پرپوس کر دیتا ہے اسی صبح ایسٹرونٹس کا ایک نیا بیچ وہاں آتا ہے اور ایلیویٹر میں شامل ہو جاتا ہے تب ہی اچانک سے بیس میں موجود ڈرونز باہر آنے لگتے ہیں جس سے انجینئس کو پتا چلتا ہے کہ ان کا سسٹم ہیک ہو گیا ہے اسی دوران ایلیویٹر اپنے شیڈیول سے پہلے اوپر جانے لگتے ہیں دوسری اور ایلیویٹر میں شامل ہوئے نئے ایسٹرونٹس اپنے کپڑے بدلنے لگتے ہیں تب لیو اور ہینڈ نوٹس کرتے ہیں کہ نئے ایسٹرونٹس ٹرینیز کے نام کی یونیفارم پہن رہے ہیں جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ لوگ کوئی ایسٹرونٹس نہیں بلکہ آتنکوادی ہیں یہاں بیس میں سبھی ڈرونز اٹیک کر کے آگ لگانے لگتے ہیں جنہیں روکنے کے لیے پائلٹ انپر اٹیک کرتے ہیں لیکن ڈرونز پر نشانہ نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ سائنٹس نے سسٹم کو اس طرح بنایا تھا کہ وہ اپنے ڈرونز پر اٹیک نہ کر سکے وہیں ڈرونز ہیک ہو چکے تھے اس لئے وہ سسٹم پر اٹیک کر رہے تھے اس طرح اٹیک کرتے ہوئے ڈرونز ایک ایلیویٹر کو نیچے گرا دیتے ہیں دوسری طرف ایلیویٹر میں آتنکوادی سبھی ٹرینیز سے ان کی آئیڈی چھوڑاتے ہیں اور سبھی گیٹس کو بند کر کے ٹرینیز کی کرسیوں کو لاک کر دیتے ہیں یہاں جو بھی ان لوگوں کو روپنے کی کوشش کرتا ہے انہیں بری طرح پیٹا جاتا ہے اس ایلیویٹر کے دوسرے روم میں لیو ہوتا ہے جو کی اپنی کرسی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے چشمے کا یوز کر کے گیٹ کی لاک سکرین کو دھوپ سے جلا کر گیٹ اوپن کر لیتا ہے اس گیٹ کی دوسری سائٹ جا کر لیو دیکھتا ہے کہ اس کا ایک ساتھی بری طرح گھائل ہے کیونکہ آتنکوادیوں نے اسے بری طرح پیٹا تھا اس لئے لیو ان آتنکوادیوں کے پیچھے جاتا ہے اور ان سے لڑنے لگتا ہے اس فائٹ میں ایک آتنکوادی مچائی سے گر کر مر جاتا ہے جس کے بعد لیو ایک فائر ایکسٹنگوشر کو لے کر دوسرے آدمی کا پیچھا کرتا ہے اس بیچ وہ آتنکوادی چوری کی گئے آئی ڈی سے ایلیویٹر کو سٹیشن تک پہنچا دیتا ہے ٹھیک اسی سمئے ڈرون ان پر ایک میسائل سے اٹیک کرتے ہیں اس دوران بیس میں سائنٹسٹ 550C نام کے انٹیلیجنٹ کونٹم کمپیوٹر کی مدد سے سسٹم کو ہیکر سے سیف کر لیتے ہیں جس کے ترنت بعد ڈرونز زمین پر گر کر بلاسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر سائنٹسٹ دورہ ایلیویٹر کو واپس نیچے کھینچ لیا جاتا ہے یہاں لیو ابھی بھی اس آتنکوادی سے لڑ رہا تھا تب ہی ہین ایک میکینیکل ہاتھ کی مدد سے ونڈو کو توڑتی ہے اور لیو کے پاس آ کر اس آتنکوادی کو مارنے میں اس کی مدد کرتی ہے اس کے بعد ہین غصے میں لیو سے دوبارہ فلاوس مانگتی ہے کیونکہ اس فائٹ کے دوران اس کے سبھی فلاوس ٹوٹ چکے تھے تب ہی اچانک سے اس کا سٹیشن بیس پر گرنے لگتا ہے کیونکہ اس آتنکوادی نے مرنے سے پہلے ڈیٹونیٹر دبا دیا تھا یہ سٹیشن بیس پر گر کر کریش ہو جاتا ہے جس سے بیس پر موجود بلڈنگز بلاسٹ ہو جاتی ہے اور ایلیویٹر بھی اچانک سے زمین پر گر جاتا ہے جس سے سبھی ٹرینیز بھی اس ایکسیڈنٹ کے شکار بن جاتے ہیں حالانکہ لیو اور ہینز سہی سلامت ہوتے ہیں اسی دن نیوز پر بتایا جاتا ہے کہ اس بلاسٹ میں لگ بھک تین ہزار لوگوں کی جان جا چکی ہے اور پانچ سے بھی زیادہ لوگ غیل ہوئے ہیں یو ای جی کے بنائے سٹیشن کے کریش ہونے کے کارن کئی لوگوں کی جانے گئی تھی اس لیے لوگ اور بھی پروٹیسٹ کرنے لگتے ہیں اس پروٹیسٹ میں آتنکوادی حملے اور دنگے بھی ہوتے ہیں سبھی پروٹیسٹر گورنمنٹ سے ڈی ایل پی کو واپس لینے کی مانگ کر رہے تھے یہاں زاؤ اپنی اسسٹنٹ سے اس پیچ کو پڑھنے کے لیے کہتا ہے جسے اس نے یو ای جی کے پروٹیسٹ میں وشواس رکھنے کے لیے لکھا تھا اسی دوران زاؤ امریکن ایمبیسیڈر کے ساتھ بات چیپ کرتا ہے اور ان سے پروٹیسٹ پر کام کرنے کے لیے ایک اور موقع مانگتا ہے کچھ ہفتے بعد cryo sleeping pods میں لوگوں کو رکھ کر چندرمہ پر بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ چندرمہ پر جا کر engines پر کام جاری رکھ سکیں اس بیچ hang you نام کا computer engineer cryo sleep سے اٹھتا ہے جو کی 550A نام کے AI اور اس کی بیٹی یایا کی ایک recording کو چیک کرتا ہے دراصل 550A کی مدد سے ہی یایا hang you سے بات کرتی تھی یہاں پتا چلتا ہے کہ hang you پہلے DLP کے لیے کام کرتا تھا لیکن 550C تک پہنچنے کے لیے وہ چندرمہ پر کام کرنے آیا ہے اصل میں 500C پورے بیس کو کنٹرول کرتا ہے اس لئے hang you کو لگتا ہے کہ وہ 500C کا use یایا کی کلپ بنانے میں کرے گا جس سے کچھ سیکنڈز کے لیے اس کی مری ہوئی بیٹی کا دماغ AI میں develop ہو جائے گا یہاں ٹیم کے باقی میمبرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے hang you کو پتا چلتا ہے کہ zao نام کا computer researcher 550C کا انچارج ہے اور وہ چاہتا ہے کہ hang you ان کے سسٹنٹ کے operations پر ان کے ساتھ کام کرے اس کے بعد hang you اور zao 550C کا پہلا test base کے ہر ایک سیکٹر کو activate کر کے کرتے ہیں جب وہ computer کے دوارہ work کے پورا ہونے کا wait کرتے ہیں تب zao hang you کو اپنے دماغ کی digital copy دیتا ہے جسے company نے ضبط کر لیا تھا کیونکہ انہوں نے DLP پر ban لگا دیا تھا یہاں zao hang you کو سمجھاتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر depend کرتا ہے کہ تم اس copy کو destroy کرنا چاہتی ہو یا نہیں کچھ سمیے بعد hang you یایا کی clip zao کو دکھاتا ہے اس بیچ hang you اس دن کو یاد کرتا ہے جب وہ اپنی پتنی اور بیٹی کے ساتھ کار سے کہیں جا رہا تھا تب اچانک سے اس کی کار ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی جس سے اس کی پتنی کی ترنت ہی death ہو گئی تھی پر یایا کچھ سمیے تک زندہ تھی اس لئے hang you یایا کے دماغ کو computer کے ذریعے زندہ رکھنے کے لیے اسے DLP کے پاس لے گیا تھا لیکن وہ لوگ اس کی مدد کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کی technology جی ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی اس بیچ hang you کی ملاقات zao سے ہوئی جو کی پہلے DLP میں کام کرتا تھا یہاں zao نے hang you پر احسان کرتے ہوئے یایا کے دماغ کو 550A نام کے AI میں ڈال دیا تھا یہاں present میں hang you zao سے request کرتا ہے کہ وہ یایا پر 550C کا use کرے جس سے یایا پوری طرح AI میں بدل سکے جس پر zao hang you سے کہتا ہے کہ یایا کے لیے 550A ہی کافی ہے اسی بیچ ان کا system detect کرتا ہے کہ وہاں Z9 level کا solar storm آنے والا ہے جس سے سبھی لوگ base پر واپس جانے کا سوچتے ہیں لیکن ان کے پاس جو گاڑیاں تھی ان کی speed زیادہ نہیں تھی پر پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں اور کسی طرح سبھی engines کو base میں رکھ کر انہیں solar storm سے بچا لیتے ہیں پر اس process میں 550C AI بری طرح جل جاتا ہے جبکہ project کو تین دنوں میں launch کرنا تھا جس کے لیے انہیں ایک AI کی بہت زیادہ ضرورت تھی تب ہنگیو زاؤ کو اپنا 550A AI دینے کو کہتا ہے لیکن اس کے بدلے وہ future میں 550 models develop کرنے والی ٹیم میں خود کو شامل کرنے کا کہتا ہے جس پر زاؤ مان جاتا ہے اور ہنگیو AI سے یایا کے دماغ کے ڈسک نکال لیتا ہے تین دن کے بعد ٹیم انجنز کا ٹیسٹ کرتی ہے تب چندرمہ کچھ سیکنڈز کے لیے اپنی جگہ سے تھوڑا سا شفٹ ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر پوری دنیا کے لوگوں کو Moving Mountain Project پر وشواس ہو جاتا ہے کچھ مہینے بعد وہ پرتوی پر انجن کا ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے سبھی سکرین بلیک ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا ٹیسٹ فیل ہو گیا ہے لیکن اچانک انہیں فیل ہوتا ہے کہ زمین ہل رہی ہے وہیں دوسری اور بیس پر موجود ایسٹرونوٹس کو آسمان میں ایک لائٹ جلتی ہوئی دکھتی ہے اس سے UEG کے سائنٹسٹ انجنز کو بناتا ہے جو کی پرتوی اور چندرما کو دھکا دے کر موو کر کے سور منڈل سے دور کر دے گا ساتھی اس پروجیکت کا نام اب دو وینڈرنگ ارث رکھا جاتا ہے اور 550C دوارہ کئی بلڈنگز کو بنایا جاتا ہے جس کے بعد UEG ہر سال ایک نیا ٹیسٹ کرتی ہے جس سے ان کی تھیوری صحیح ثابت ہوتی ہے اس طرح لوگ UEG کے پروجیکت کو پوری طرح ایکسپٹ کر لیتے ہیں جس کارن DLP پوری طرح سے گائب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ لوگوں میں یہ بھی چرچہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ نے جو انڈرگراؤنڈ سٹیز بنائی ہے ان کے اندر جانے کے لیے لوگوں کو پاس خریدنے ہوں گے یہاں پتا چلتا ہے کہ ہر سال پرتوی کا روٹیشن دھیما ہو رہا تھا جس سے ایک دن میں 24 گھنٹے کی جگہ 60 گھنٹے کا سسٹم ہو گیا ہے اور گلوبل انٹرنیٹ بھی اب بند ہو چکا تھا ساتھی پرتوی پر اب بارڈ اور سولر ریڈیشن جیسی سمسیائیں لگی تھی جس سے کینسر کی بیماری بڑھنے لگتی ہے ادھر لیو اور ہین شادی کر لیتے ہیں اور ان کا ایک بیبی بائی ہوتا ہے وہ دونوں پریشان ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ان کے بیٹے کے لیے انڈرگراؤنڈ سٹیز کا پاس نہیں ملا تھا اسی بیچ ہینڈ کو کینسر ہو جاتا ہے جس سے وہ دونوں اور بھی پریشان ہو جاتے ہیں یہاں ہینگ یو نئے 500 ڈیولپمنٹ کی ہیلپ سے یایا کے لیے اے آئے بناتا ہے جسے وہ 550W کا نام دیتا ہے یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سٹیشن کو گرے ہوئے چودہ سال بیچ چکے ہیں اور اب لیو میجر کی پوست پر آ چکا ہے ایک دن لیو کو انترکش میں بھیجنے کے لیے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے یہاں 550W اس کا انٹرویو لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ لیو کی سکلز امپریسیو ہیں اس کے علاوہ 550W لیو کی فیملی میں ہو رہی پریشانیوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ لیو کو پرتوی پر رہ کر اپنی فیملی کی دیکھ بھال کرنی چاہیے جس پر لیو کہتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑنے کا دکھ ہے لیکن مجھے اپنے بیٹے کو انڈرگراؤنڈ سٹی میں بھیجنے کے لیے بیس پر آ کر کام کرنا پڑے گا یہاں میرر کے دوسری سائیڈ پروجیکٹ کے انچاد سائنٹسٹ اس انٹرویو کو سن رہے تھے جس میں ہینگ یو لیو کی باتیں سن کر اپنی بیٹی کی یاد کرنے لگتا ہے اس کے بعد 550W بتاتا ہے کہ ہینڈ کی جلدی ہیٹ ڈیتھ ہونے والی ہے جس کارن لیو پوری طرح سے ٹوٹ جائے گا اور سٹریس ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا انٹرویو کے بعد لیو ہینڈ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے ہاسپٹل جاتا ہے جہاں ہینڈ کہتی ہے میں آخری بار اپنے ہوم ٹاؤن کو دیکھنا چاہتی ہوں پر موسم کی سمسیاؤں کے کارن اسے ہوم ٹاؤن میں لے جانا بہت مشکل تھا ادھر ہینگ یو لیو کی باتوں سے اتنا ایموشنل ہو گیا تھا کہ وہ چوری سے بیس میں گھس کر یایا کے دماغ کو 550W سے جوڑ دیتا ہے اور اسے سسٹم میں دیکھنے لگتا ہے جس سے وہ ایموشنل ہو کر رونے لگتا ہے تب ہی زاؤ گارڈز کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور ہینگ یو کو سمجھانے لگتا ہے کہ اسے یایا کی ڈیتھ کو ایکسپٹ کرنا ہوگا جس پر ہینگ یو منع کر دیتا ہے اور یایا کو پوری طرح سے 550W میں اپلوڈ کر دیتا ہے کو نکال کر 550W AI کو بند کر دیتا ہے اس بیچ لیو اپنے پرانے دوستوں کے ذریعے ایک جیک ادھار لیتا ہے اور ہینگ کو اس کے ہوم ٹاؤن لے جاتا ہے کچھ ہی سمجھ میں وہ شنگھائے سٹی میں لینڈ کرتے ہیں جو کی اب برف سے جمی ہوئی بنجر زمین بن چکی تھی دونوں ستاروں کو دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہیں جہاں ہینگ لیو سے کہتی ہے کہ میں سمجھ آنے پر شان سے مرنا چاہتی ہوں یہاں یو ای جی کے لوگ ہینگیو کے دوارہ کی گئی سسٹم پرابلمز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور نوٹس کرتے ہیں کہ یہ اس حیکنگ کی طرح ہی ہے جو کچھ سالوں پہلے ڈرون اور ایلیویٹر کے ساتھ کی گئی تھی اس لئے سبھی 550W کے سسٹم کو حیک کر کے صحیح کرنے کا سوچتے ہیں لیکن وہ ہر بار بلوک ہو جاتے ہیں تب ہی اچانک چندرمہ کے انجن بلاسٹ ہو جاتے ہیں جس سے چندرمہ پرتوی کی اور آنے لگتا ہے دوسری طرف زاؤ سمدر کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور سبھی دیشوں کے لیڈرز کو ایک ایمجنسی الیرٹ سینڈ کرتا ہے کیونکہ سنامی دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی جو جلد ہی زمین سے ٹکرا جاتی ہے اس ایمجنسی کے کارن لیو کو بھی واپس ڈیوٹی پر بلائی جاتا ہے وہیں لیڈرز پہلے سے ہی انڈرگراؤن سٹی کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ سنامی سے لوگوں کی جان بچا سکیں یہاں لیو کے مشن پر جانے سے پہلے ہی ہین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس لئے ان کے بیٹے کو ہین کے پتا انڈرگراؤن سٹی میں مل جاتے ہیں اس بیچ زاؤ یوی جی سے سپورٹ مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ انہیں پرتوی کے سبھی پرمانوں ہتھیاروں کا یوز کر کے چندرما پر اٹیک کرنا ہوگا تاکہ وہ چندرما کو پرتوی سے ٹکرانے سے روک سکیں جس پر سبھی دیش اپنے اپنے ہتھیار سوپنے کے لیے مان جاتے ہیں اس بیچ زاؤ ہینگیو سے ملنے کے لیے جیل میں جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ پرتوی کے انجنز کو جلد سے جلد ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے انہیں گلوبل انٹرنیٹ کو پھر سے ایکٹیو کرنا پڑے گا ساتھ ہی زاؤ بتاتا ہے کہ انٹرنیٹ کا ایک سرور پانی میں ڈوب گیا ہے جس کی کیر کرنے کے لیے انہیں ہینگیو کی ضرورت ہے لیکن ہینگیو زاؤ کی بات نہیں مانتا ہے تب زاؤ اسے یایا کی دماغ کی ڈسک دکھا کر اسے بلیک میل کرتا ہے جس سے ہینگیو کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرمانوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے لیو کے ساتھ ساتھ کئی پائلٹ کو چنا جاتا ہے وہیں پرتوی پر مسنگ انٹرنیٹ سرویس کی دیکھ بھال کے لیے تین ٹیمز کو بیجنگ ٹوکیو اور ڈیلس بھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد چنے ہوئے پائلٹ شٹلز کے ساتھ چندرمہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں جہاں انترکش میں ایسٹرویڈز پلانیٹ تیزی سے شٹلز سے ٹکرانے لگتے ہیں جس سے کئی شٹلز کریش ہو جاتے ہیں اور ٹیم کو دو سو ہتھیاروں کا لاؤس ہو جاتا ہے اس وجہ سے اب ان کے پاس صرف ایک سو اسی ہتھیار ہی بچے ہوتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں باقی کے شٹلز چندرمہ کی ستہ پر آ جاتے ہیں لیکن تب ہی ایسٹرویڈز ایک شٹلز کو ہٹ کر دیتا ہے جس سے لیو کی شٹل بھی کریش ہو جاتی ہے اس لئے انہیں مجبورن زمین پر اترنا پڑتا ہے اس دوران انہیں 384 ہتھیاروں کا پھر سے لاؤس ہو جاتا ہے یہاں بچے ہوئے لوگ ٹیپ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تاکہ وہ ان کے ٹوٹے ہوئے ہیلمٹ کو ٹھیک کر کے بھر آ کر گیٹ کو بند کر دیتا ہے یہاں پرثوی پر تینوں ٹیمز سرور کی جگہ پر پہنچ کر پانی کے نیچے چلی جاتی ہیں جہاں ڈرون اور سپیشل ٹوٹس کی مدد سے ہینگیو کی ٹیم بیلڈنگ میں جاتی ہے اور سرور کا دروازہ ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن جب وہ دروازے کو زبردستی کھولتے ہیں تو ان کا ایک آدمی بری طرح کھائل ہو جاتا ہے تب زاؤ اس کے گھاووں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کے پاس گھاو کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا جس کارن اس آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کے بعد ہینگیو اور زاؤ انٹرنیٹ کو واپس لانے کے لیے کنیکشن بنانے کا ڈیسیزن لیتے ہیں دوسری طرف لیو ہتھیاروں کو ایک ٹرک سے لے جانے لگتا ہے تب ہی اچانک چندرمہ کا ملبا پرتوی سے ٹکراتا ہے جس وجہ سے بیلڈنگز ہلنے لگتی ہے اور کچھ ہارڈ ویر زاؤ کے پیر پر گر جاتے ہیں جس سے وہ بری طرح پھنس جاتا ہے تب ہی اس روم میں پانی بھرنے لگتا ہے دوسری اور ہینگیو اپنے ڈرون کی مدد سے بھی روم کا گیٹ نہیں کھول پا رہے تھے اس لئے زاؤ اسے جلدی سے پاسورڈ کی دے دیتا ہے میں زاؤ کو بری خبر ملتی ہے کہ ان کے پاس پرمانوں ہتھیاروں کا ایک ساتھ بلاسٹ کرنے کے لیے سمئن نہیں ہے جس سے زاؤ امید کھو دیتا ہے پر تب ہی اس کا ایک آدمی اسے سلیوشن بتاتا ہے کہ اگر وہ انترکش میں اور بھی ایسٹرونٹس کو بھیج دیں گے تو ہتھیاروں کو مینولی بلاسٹ کیا جا سکتا ہے یعنی کی سبھی ایسٹرونٹس کو اپنا سیکریفائس کر کے دنیا کو بچانا ہوگا اس آپریشن کے لیے تین سو لوگوں کی ضرورت تھی یہاں ایک پرانا پائلٹ کہتا ہے کہ ایسا کرنا ہمارا کرتو ہے پر ینگ لوگ فیوچر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہیں اس لیے ان کا سیکریفائز نہ کیا جائے اس پائلٹ کی بات مانتے ہوئے سبھی پرانے پائلٹس کو ایسٹرونٹس کی ٹیم کے ساتھ چندرمہ پر پہنچا دیا جاتا ہے جہاں لیو انہیں آتا ہوا دیکھ کر چونک جاتا ہے لیکن اس کا کمیونیکیٹر ٹوٹ گیا تھا اس لیے وہ پرثوی پر واپس لوٹنے سے پہلے اپنے پرانے ٹیچر اور ٹریننگ پارٹنرز کو گوڈ بائی نہیں بول پاتا ہے دوسری اور یوی جی بتاتی ہے کہ ٹوکیو اور ڈیلس کے سرور واپس آ چکے ہیں لیکن بیجنگ کا سرور ابھی تک نہیں آیا ہے یہاں بیجنگ میں ہم ہینگیو کو دیکھتے ہیں جس کی روم میں پانی بھرنے لگتا ہے اور وہ کی کو صحیح کمپیوٹر سے نہیں جوڑ پاتا تب ہی چندرما پر ایسٹرناٹس سبھی پرمانو ہتھیاروں کو بلاسٹ کرنے لگتے ہیں ٹھیک اسی سمائے ہینگیو بھی اس کی مائن ڈسک کو ایک کمپیوٹر سے جوڑ دیتا ہے جس سے چندرما پوری طرح بلاسٹ ہو جاتا ہے پر اب چندرما کا ملبا تیزی سے پرتوی کی اور آ رہا تھا اس لئے پرتوی کو جلد ہی وہاں سے ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں ہینگیو یایا کی کلپ کو ایکٹیو کرتا ہے اور اسے کی دکھا کر اندر سے انٹرنیٹ کو ایکٹیو کرنے کے لئے کہتا ہے تب ہی روم میں پانی بھر جاتا ہے جس سے ہینگیو کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہیں چندرما کا ملبا پوری دنیا میں گرنے لگتا ہے تب ہی یوئی جی ایمجنسی میسج بھیج کر بتاتا ہے کہ ان کا مشن فیل ہو چکا ہے جس سے شہروں میں دنگے ہونے لگتے ہیں وہیں زاؤ ہار نہیں مانتا اور اپنی ٹیم کو انجنس میں آگ لگانے کو کہہ کر انہیں الٹی گنتی شروع کرنے کو کہتا ہے اسی دوران بیجنگ میں ہینگیو کا دماغ اچانک کمپیوٹر کے اندر ایکٹیو ہو جاتا ہے جہاں وہ اپنی بیٹی سے دوبارہ مل کر بہت خوش ہوتا ہے اس کے بعد ہینگیو اے آئے میں جا کر انٹرنت سرور کو ایکٹیو کر دیتا ہے تب ہی زاؤ کے آدیشوں کا پالن کرتے ہوئے ایک آدمی انجنس کو سٹارٹ کر دیتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پرتوی موو کرنے لگتی ہے اور چندرما کے ملوے سے بچ جاتی ہے یہ دیکھ کر پوری دنیا کے لوگ جشن مناتے ہیں یہاں لیو شٹل سے ہی پرتوی کو ہلتے ہوئے دیکھتا ہے اس لئے وہ جلدی سے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو یہ سین دکھا سکے دوسری اور ہینگیو اور یایا کے دماغ کا بیک اپ 550W میں ایک ساتھ مکس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں سات سال باد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پرتوی واپس سے 24 آور کے سسٹم میں آ چکی ہے اور زاؤ جس میں وہ دس سال کے اندر جوپٹر پلانٹ کے پاس سے اڑیں گے اور پھر پرتوی کو ہمیشہ کے لیے سور منڈل سے باہر کر دیں گے اس لئے انجنز پر نظر رکھنے کے لیے ایک سپیس ٹیشن بنایا گیا ہے جس کا انچارج لیو ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کا دل سے شکریہ آپ کے اپنے فاکس ایکسپلینر ہندی چانل کو سبسکرائب کرنے کے لیے